بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپڑی چاٹ کے لئے کون کون سی چیزیں چاہیے ہمیں سب سے پہلے میں نے لیا ایک کپ میادہ پلین فلاور ساتھ میں میں نے گلاس پانی لیا ہے 4 ٹیبل سپون کوکنگ گوئل ہاف تی سپون نیمک تو چلیں جلدی سے نیکسٹ سٹیپ دکھاتی ہوں میں نیکسٹ کیا کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں شامل کروں گے ایک کپ میادہ ساتھ میں 4 ٹیبل سپون کوکنگ گوئل اور ہاف تی سپون نیمک لیا تھا وہ بھی شامل کرنے لگی ہوں تھوڑا سا پانی میں شامل کروں گی اور ہاتھوں کی مطل سے اس کو گون دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اچھے سے گون دیں گے اس کو اویل میں نے اس لئے شامل کیا ہے زیادہ 4 ٹیبل سپون کیونکہ اس سے ہماری جو پاپڑی ہے وہ کرسپی بنے گی سہی ساتھ ساتھ میں پانی شامل کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے ہم اس کو گون لیں گے یہ دیکھیں ہم نے بلکل ڈو ریڈی کر لی ہے بلکل ریڈی ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل اس طرح ہم نے اس کو گون لیں تقریبا اس کو ہم اب دیکھیں گے تھوڑا سمیدہ تو ادھر سے ایک چھوٹا سا ہم پیڑا لیں گے اس طرح اس کو ہم راؤن کر لیں گے جیسے ہم پیڑا بناتے ہیں روٹی کے لیے اسی طرح اس طرح کر کے اب ہم اس کو رولنگ پین کی مدد سے رول کر لیں گے اچھے سے رول کریں گے ہم سب سے پہلے اس کو بلکل ایسے پتلی سی ہم نے بلکل پتلا سا رول کرنا ہے ہم نہیں بلکل راؤن نہیں نہ بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں یہ دیکھیں جسٹ کوشش کرنی ہے کہ باریک سا پتلا سا رول کریں اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل ریٹی ہے اس کو رول کرنے کے بعد ہم کسی کٹر کی مدد سے اس کو اس طرح کاٹ لیں گے یہ آپ کی مرضی ہے کون سی شیپ رکھنا چاہتے ہیں جس طرح چاہیں آپ بنا سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اسی طرح ہم سارے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ریٹی ہے دوسری سائٹ پہ میں نے اویل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اویل گرم ہو تو ہم بنانا انہیں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اویل بلکل گرم ہے اور یہ دیکھیں ساری جو ڈو تھی اس کو میں نے رول کر لیا تھا اور اس طرح شیپ دے دی ہے اب ہم ان کو ڈالیں گے اویل میں فرائی کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں جی ساری پاپریز میں نے شامل کر لیا ہے اب ہم بہت اچھے سے ان کو فرائی کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن ہی ہو جاتی ہے تب تک ہم ان کو اچھے سے فرائی کریں گے ساتھ میں میں ہم اس کی سائٹ بھی چیز کرتے جائیں گے تاکہ اچھے سے پک چاہیں جب تک لائٹ براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم ان کو پکائیں گے فرائی کریں گے پھر ہم ان کو بائر نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ہماری پاپری بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اچھے سے کرسپی ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو بائر نکال لیں گے یہ دیکھیں جی پاپری کو میں نے بائر نکال لیا ہے بہت کرسپی بہت سے برداز ریڈی ہوئی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں صحیح کرسپی نائس پنی ہے اب میں آپ کو بتانے جاریو چاٹ کے لئے انگریڈینٹس کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں چاٹ کے لئے تو چلیں جلدی سے میں وہ آپ کو دکھاتی ہوا چلیں جی میں جلدی سے آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں سب سے پہلے ہم نے لیے دو آلو بوائل ان کو اس طرح کٹ لیا ہے دو ٹماٹر لیے ہاف کیکمبر ایک این میں نے لیا ہے سفید چنو کا ہاف پیاز لیا ہے درمیانے سائز کا ساتھ میں جو پاپڑی بنائی تھی تھوڑا سہارا دنیا ایک پیالی یوگرٹ لیمن جوز 4 ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون ایمدی سوس 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے اس طرح یہ چیزیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو چلیں جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں ہم یہ سائی چیزیں ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اچی سے مکس کریں اچی سے مکس کریں اچی سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پاپڑی اس کو ہم تھوڑا سا توڑ لیں گے آپ کپنی مرضی ہیں جس طرح آپ شامل کریں آپ چاہیں تو اس طرح بھول بھی شامل کر سکتے ہیں سابر میں توڑ کے ڈال رہی ہوں تو چلیں پاپڑی شامل کرتے ہیں یہ دکھیں اس طرح پاپڑی شامل کرنے کے بعد میں شامل کرنے لگی ہوئی چاٹ مسالہ یہ دکھیں اس طرح چاٹ مسالہ میں نے شامل کر لیا ہے اب ساتھ میں میں شامل کرنے لگی ہوں لامن جوس اور ساتھ میں میں شامل کرنے لگی ہوں ایملی سوس اپنے ہی ساپ سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو یہ شامل کرنے کے پاس پاپڑی شامل کرنے لگی ہوں ایک پیالی میں نے شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو اب میں تھوڑا سا ہارا دلیا اس پہ شامل کروں گی اس میں ہارا دلیا شامل کرنے کے پاس میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے فائنل لوک دکھاتیوں میں اس کی الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چٹ پٹی زبردست پاپڑی چارٹ بلکل ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ